اسلام علیکم پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں دو لڑکو کی آپس میں شادی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ کے کسباچ وینڈا میں نو عمر لڑکو کی آپس میں شادی کروا دی گئی ہے نو عمر لڑکو کی اس شادی کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو منظر عام پر آ گئی ہے ویڈیو میں دیکھ لڑکے کو سرخ جوڑے میں تو دوسرے کو گلے میں مالا پینے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ شادی بڑی دوم دام سے کی گئی ہے شادی کروانے والوں نے دونوں پر نوٹ پی نچاور کیے ہیں اور دونوں کو پورے بازار میں گما کر اس شادی کا پرچار کیا گیا ہے جہاں بازار میں موجود افراد بجائے اس غیر فطری اور غیر اسلامی شادی کو روکنے کے اس کو دے کر خوش ہوتے رہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی سکتوپی کا سوتے رہے ممکن ہے کہ پنجاب پولیس اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس غیر فطری غیر قانونی اور غیر اسلامی عمل کو نہ رکنے کے لیے پہلے ہی اپنا حصہ وصول کر چکی ہو یاد رہے ایک ماہ قبل ملتان میں بھی لڑکوں کی آپس میں شادی کا ایسا ہی شرمناک واقعہ سامنے آیا تھا جہاں ارپیو ملتان کی طرف سے تشکیل دی جانے والی ایک ٹیم نے کاسمیٹک بنانے والی فیکٹری کے فرم ہاؤس پر چھاپا مار کر ایک لڑکے سے ایک لڑکے کی شادی کی تقریب میں شریک غیر فطری عمل کے عادی درجنوں افراد کو گریفتار کیا تھا گریفتار ہونے والوں میں خواجہ سرہ، اشتیاری ملزم، منشیات فروش، آیاش مرد اور شہر کے بدنام اور عباش حضرات سمیت سرکاری اہلکار بھی شامل تھے گریفتاری کے بعد دولن کا روپ دہارے لڑکے مجاہد کا کہنا تھا کہ ہماری شادی تو ایک دن پہلے ہو چکی ہے آج تو ہمارا ولیمہ ہے اس نے مزید بتایا تھا کہ ہماری شادی کی تقریب میں مداخلت نہ کرنے کے لیے مقامی پولیس نے رشوت کی مد میں باری رقم وصول کی ہے اور ہمیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ہمیں ہر قسم کا تحفظ فرام کریں گے دلہن کے روپ میں موجود اس لڑکے مجاہد کی یہ بات اس وقت درست ثابت ہوئی جب آرپیو ملتان کی سربرائی میں چھاپا مارنے والی اس ٹیم نے اسی اجتماع میں پولیس کا وائرلس ایٹ ہاتھ میں پگڑے کونے میں بیٹھے اہلکار فخر کو گریفتار کیا جو سیول ڈریس میں تھا ولیمے کی اس تقریب میں نہ صرف ملتان بلکہ دیگر عزلہ سے بھی قیمتی گاڑیوں پر آئے ہوئے درجنوں افراد کو گریفتار کیا گیا تھا ایسی غیر فطری غیر قانونی اور غیر اسلامی شادیوں کو روکنے کے لیے اور پاکستانی معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس بیراروی کا شکار افراد کو کڑی سے کڑی سزا دے اور ایسی شادیوں میں ماون کا کردار ادا کرنے والے پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارق کر کے سخت سزائیں بھی دے ورنہ ریاست مدینہ بنانے کی دعوے دار موجودہ حکومت کے لیے صرف اسلامی ریاست کا وجود برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے کامیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے